السلام علیکم میں ہوں فیصل تارٹ آج پورا دن سپریم کورٹ کے اندر مقصود سیٹوں کے حوالے سے سماعت زاری رہی لیکن آخری سیگمنٹ کے اندر الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد نے جو تماشا لگایا جو مداری کی اور جو ججز کو وہ بھگو بھگو کے مارتے رہے اور ججز کے ساتھ جس طرح سے وہ بتمیزی کرتے رہے ججز تو ججز خاتون جج آئیشہ ملک بھی انہوں نے نئی بخشا لیکن قاضی صاحب ان کی باتوں پر ہستے رہے ان کو ریسکیو کرتے رہے اور ان کو بچاتے رہے قاضی صاحب نے پوری کوشش کی کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو ریسکیو کیا جائے لیکن وہ ریسکیو کر نہیں سکے ایک ایسا موقع آیا تمام کا تمام کیس ہی الٹ گیا الیکشن کمیشن بھی اجڑ گیا قاضی صاحب بھی فارغ ہو گئے اور سارا کیس جو ہے نا ایک دوسری طرف چل گیا ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں الیکشن کمیشن کے وکیل سے بنیادی جو سوالات تھے وہ تو کافی تھے لیکن جو ایک مین سوال تھا وہ یہ تھا آپ یہ بتائیں سنی اتحاد کانسل میں جو اب لوگ ہیں پہلے وہ پی ٹی آئی میں تھے جب انہوں نے پی ٹی آئی سے الیکشن لڑا ہے ان کو ازاد کیوں ڈکلیئر کیا گیا اس پر لمبی چوری ڈیبیٹ ہوئی کہ دیکھئے ان کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا انتخابی نشان نہ ہو تو اس کو آپ سیاسی جماعتی کرسیڈر نہیں کرتے ان کو آپ آزاد ڈکلیئر کرتے ہیں یہ ساری چیزیں چلتی رہیں لیکن ججز نے سب نے کہا کہ اس بات کو ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ اگر انتخابی نشان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بلے پر الیکشن نہیں لڑ سکتے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آزاد ہے اب پوچھا گیا اچھا یہ بتائیں کہ جب پی ٹی آئی کے آزاد لوگوں نے الیکشن لڑا تو انہوں نے جو کاغذاتے نامزدگی جمع کروائے کیا اس میں پی ٹی آئی کا سارٹیفکیٹ لگا ہوا تھا کیا اس میں پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی ڈیکلیریشن تھا کہ یہ ہمارا امیدوار ہے سکندر بشیر محمد نے کہا نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل تھا ہی نہیں ذکر ہی نہیں تھا ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی ہاں پی ٹی آئی نظریاتی کی جانب سے ضرور سارٹیفکیٹ دیا گیا تھا وہ بھی بعد میں واپس لے لیا گیا تھا یہ ایک بار نہیں بار بار سوالات پوچھا گئے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں تھا پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی سارٹیفکیٹ نہیں تھا انہوں نے کہا میرے نالج میں بھی نہیں تھا بھی نہیں میں نے دیکھا بھی نہیں اچھا بڑا واضح پیچھے سے آوازیں بھی آئی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے وہاں پہ ظاہر ہے بیٹھے میں تو پی ٹی آئی کے وکیل بھی انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے اب ایک موقع پر لیکشنر کمیشنر کا وکیل نے یہ کہا بھی کہ دیکھئے یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں مجھے جھوٹا ہونے کا الزام لگا رہے ہیں چلے آگے چلتے ہیں اب ہوتا کیا ہے جب پی ٹی آئی نظریاتی کا ذکر آتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جسٹس اترمنلہ بول پڑتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نظریاتی جب کوئی آپشن نہیں رہا گیا تھا تیرہ کو ہی یہ جو ہے وہ سارٹیفکیٹ جمع ہونا تھا تیرہ کو ہی سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جاتا ہے بلے کا نشان واپس لے لیا جاتا ہے ایسے میں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہوتا تو وہ پی ٹی آئی نظریاتی سے رابطہ کرتے تھا کہ ان کو ایک الیکشن سیمبل مل سکے لیکن وہ بھی پی ٹی آئی نظریاتی کے جو چیر میں نے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان سے پھر پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے اب یہاں پہ الیکشن کمیشن کے وقیل پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے بلکل نہیں بتا میں نے کوئی ایسی پریس کانفرنس جو ہے وہ نہیں دیکھی ایسی کوئی پریس کانفرنس کا مجھے علم نہیں ہے تو لہٰذا اس پر جو ہے وہ جس اٹھا لیا نے کہا یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کسی بے قائدگی کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں پریس کانفرنس نے کہا ہوئی پوری دنیا نے دیکھی پورے پاکستان نے دیکھی اختر اقبال دار کی ڈانب سے بلے بعض والے نے لاہور پریس کلاب کے اندر بیٹھ کر پریس کانفرنس کی تھی تو اس پر جس اٹھا لیا نے پھر کہا کہ کیا الیکشن کمیشن نے شفاف انتخابات کی ذمہ داری پوری کی کیا الیکشن کمیشن نے انتخابی بے ذاتکیوں کو دیکھا وکیل نے جواب دیا میں کیس پر بات کروں گا باقی حقائق کا نہیں پتا جس پر جس اٹھا لیا بولے اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن کے وکیل تسلیم کر رہے ہیں بے ذاتکیوں کو نہیں دیکھا گیا چلیں یہ ساری چیزیں ہو گئی اور الیکشن کمیشن کے وکیل مسلسل بتمیزیاں بھی کرتے رہے ایک موقع پہ جس سے یا یا فریدی کو کہنا یہ پڑ گیا کہ یہ آپ کا کیا طریق ہے کس طرح سے آپ جس اٹھا ملک کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو اتنی بدتمیزی الیکشن کمیشن کی چھپکلی نے آج یہ دکھائی لیکن ہوتا کیا ہے ساب زیادہ حمد رضا کے جو نومینیشن فارم ہے نا وہ رکھے جاتی ہیں آپ عدالت کے سامنے اچانک سے جب وہ نومینیشن فارم رکھے جاتی ہیں کہا جاتا ہے صفحہ نمبر فلان صفحہ نمبر فلان صفحہ نمبر گیارہ وہاں پہ لگا ہوتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے سارٹیفکیٹ پی ٹی آئی کی جانب سے سارٹیفکیٹ انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ میں جو ہے سننی اتحاد کونسل کا میمبر ہوں سر برا ہوں اور میں پی ٹی آئی سے اتحاد کر کے الیکشن لڑ رہا ہوں اور ساتھ میں پی ٹی آئی کا سارٹیفکیٹ بھی لگا ہوتے ہیں اب یہ نکتہ ذرا دیکھئے جو ویڈیو کے شروع میں میں نے ذکر کیا اور وہ آ گیا سارٹیفکیٹ جسٹس جای آفریدی بولٹ تھے انہیں نے کہا ذرا سنے 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 ہماری بات سنے انہیں نے کہا وکیل صاحب آپ نے ہزار دفعہ کہا کہ پی ٹی آئی نے تو کوئی سارٹیفکیٹ دیا ہی نہیں وہ نظریاتی کا دیا وہ بھی دے کر واپس لے لیا یہ صاحب زادہ حمد رضا کے جو نومینیشن فارم ہے یہاں پر پی ٹی آئی کا سارٹیفکیٹ لگا ہوا ہے صفحہ نمبر گیارہ پہ اب ایکشن کمیشن کے وکیل کے پاس کچھ جواد تھا نہیں رنگ گڑ گئے سارے آم پکڑے گئے اس نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ کسی نے نہیں لگایا میں نے یہ کہا میرے علمیں نہیں ہے وہ بات یاد کریں جو میں نے کہا کہ جب ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں لگائے لگائے آپ سارٹیفکیٹ پی ٹی آئی کے اور یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بوڑ رہا ہوں اور یہاں پہ جب پکڑے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا میرے نالج میں نہیں ہے اب سارا معاملہ مشکوک ہو گیا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ذرا یہ جتنے بھی جیتے ہوئے ہیں کیسی بیسی آپ سیٹے کہہ رہے ہیں سنی اتحاد میں جو گئے ہیں سب کے نومینیشن فارم لے کے آئیں سارے لے کے آئیں سب میں ہم نے دیکھنا ہے پی ٹی آئی کا نشان جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سارٹیفکیٹ لگا ہوا تھا یا نہیں لگا ہوا تھا تو یہ ساری چیزیں آج جو ہے وہ سامنے آئیں اور قاضی صاحب مسلسل قاضی صاحب نے آج آدھے گھنٹے کا لیکچر دیا انہوں نے کہا کہ یہ بار بار مجھ پر چکڑ جو ہے وہ کچڑ سارا اچھالتے ہیں کہ آپ نے بلے کا نشان میں نے کہا تھا انٹرہ پارٹی الیکشن نہ کرو میں نے کہا بلا مقابلہ میں نے کہا تھا یہ کرو میں نے کہا تھا یہ کرو آج بھی انہوں نے انٹرہ پارٹی الیکشن نہیں کروایا اب پی ٹی آئی میں وہاں پہ کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے سلمان اکرین راجہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو اٹھ کے بتانا چاہیے تھا کہ ہم اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی دو الیکشن کروا چکے انٹرہ پارٹی آج کے دن تک ہمارے انٹرہ پارٹی الیکشن ایکسیپٹ نہیں ہوئے لیکن کسی نے نہیں بتایا اور قاضی صاحب آدھے گھنٹے کی تقریر کرتے رہے کہ مجھ پر الزام نہ لگائے ان لوگوں نے آج بھی انٹرہ پارٹی الیکشن نہیں کروایا کوئی ستر ہزار سوال پوچھے گئے الیکشن کمیشن کا وکیل سے اور نے کہا میں بعد میں جواب دوں گا میں نہیں جواب دوں گا یعنی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا مسلسل بتمیزی اور مسلسل جھوٹ پر جھوٹ وہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ رکھتے رہے اب بہت کچھ ہوا لیکن آخر میں جسز اترنلہ نے ایک بات کی جب بینچ اٹھنے لگا تھا اور کہا گیا کہ جمعہ رات کو جو ہے ساڑھے گیارہ بجے کیس کی دوبارہ سمات ہوگی جسز اترنلہ نے کہا کہ الیکشن سے پہلے الیکشن کے دوران الیکشن کے بعد لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جتنی بھی شکایات آئی ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے وہ تمام کی تمام ہمارے سامنے جمع کروائی جائیں تاکہ ہم دیکھ سکے کہ الیکشن سے پہلے کیا ہو رہا تھا الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد کیا کیا ہوا کس طرح سے یہ والی الیکشن ہوئے اور تاکہ سارا پول کیوں کہ جسز اترنلہ نے کل بھی کہا آج وہ نے بارہا کہا اس میں سو موٹو لیں یا اس کوئی پٹیشن جو آئی ہوئے جو ہے آٹھ خروری کی الیکشن کے والے سے وہ لگائی جائے تب سارا کھیل کھلے گا اب یہ والا انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ یہ ساری شکایات آپ سپریم کورڈ کے اندر جمع کروائیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ الیکشن کس طرح میں کس طرح سے ہوا ہے اب الیکشن کمیشن کے وکیل نے قاضی فائز عیسیٰ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر یہ مجھے لکھ کے دے دیتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب آرڈر کر دیتے ہیں تو ہم یہ لے آئیں گے ریکارڈ جس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارا یہ کیس ہی نہیں ہے ہم کوئی الیکشن والا کیس نہیں سن رہے ہیں ہم مقصود سٹیٹوں والا کیس سن رہے ہیں لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے جو الیکشن کے اندر فراد ہوا ہے وہ سامنے رکھنے کی تھے یہ آج تماشا اور ڈراما ہوا دوسری طرف خاجہ آصف نے آج کہہ دیا چاہے جو ہو جائے چاہے تمام کی تمام جماعتیں بھی ہمارے خلاف ہو جائیں تو آپریشن عظم استقام تو ہوگا کابینہ نے بھی آج اس کی منظوری دے دی اور دوسری طرف آئی ایم ایف کا جو بجٹ ہے اس کے اندر بھی جناب بینہ کسی تبدیلی کے جو ہے وہ اب قوم پر لاغو ہونے جا رہا ہے سناولہ خان ڈان نیوز کے ریپورٹر ہیں کہتے ہیں پارلیمنٹ ہار گئی آئی ایم ایف جیت گیا وزیر خزانہ نے سٹیشنری کے علاوہ تمام ٹیکس آئید کرنے کا فیصلہ برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا تو خواہدار پر بھی اضافی ٹیکس واپس نہیں ہوگا اور بلاول بھٹو نے بھی آج حکومت کو بجٹ کے اندر حمایت کا جو ہے وہ اعلان کر دیا انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا یہ الٹے پاؤں جو ہے وہ بجٹ منظور کروائیں گے یہ ساری بدواشی بکواس وہ ساری بک بک ہے اور اسے طرف شاہ مہود قریشی تھانا کورال اسلامباد میں درج مقدمہ میں بری ہوئی ہے کیس مئی دو ہزار بائس میں درج کیا گیا تھا تو یہ معاملات ہیں آج قاضی صاحب کے حوالے سے اگر کسی کو غلط فہمی بھی تھی وہ بھی سامنے آگئی کہ کس طرح قاضی صاحب اکسٹینشن کے لیے ایک نوکری کے لیے کتنا وہ ضلیل ہو رہے ہیں کتنا خود کو گرا رہے ہیں اور کتنی وہ اچھی وقالت کرنے ہیں نون لیگ کی سٹیبلشمنٹ کی اور الیکشن کمیشن کی اور انہیں پاکستان میں جمہوریت یا آئین سے کسی قسم کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے پاکستان زندہ بات